جبکر پوپلا کے میدان میں ہر ایک شہید اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا پھر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور فوجی یزید کو یہ آواز دیتے ہیں کہ اے ظالموں میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے مجھے تو تم نے خط لکے بلایا تھا تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نام ان خطوط میں موجود ہیں اور وہ یزید جو آج اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے چند سونے کی سکوں کے لیے تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے آئے ہو تاریخ نے لکھا فوجی یزید میں حل چل مچ گئی اتنے میں شمر و عمر ساتھ کہتے ہیں کہ حسین کے خطبے کو روکو کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت پڑ جائے بس امام حسین پہ لوگ حملہ کرنا شروع کرتے ہیں امام حسین اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی میدان میں آتے ہیں تو مشرق کی فوج مغرب اور مغرب کی فوج مشرق دورنے لگتی ہے تاریخ نے لکھا فوجی یزید میں ایسا قورا مچتا ہے کہ ان کے سپاہی کوفے دکجہ پہنچتے ہیں عمر بن ساتھ کہتا ہے یہ علی کا شیر ہے اس کو مات دینا مشکل ہے شمر جاؤ ان کے خیام کو آگ لگاؤ بس کچھ فوج کے سپیہ سالہ آل رسول کے خیام کو جلاتے ہیں بولا حسین کبھی میدان کی طرف آتے ہیں کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے کہ چاروں طرف سے حسین پہ حملہ کر دو بس کوئی نیزہ پھینکتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتر مارتا ہے تاریخ نے لکھا جس کے پاس ماننے کے لئے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے متنی اٹھا کے امام حسین کی طرف بھینکتا ہے اتنے میں آوازیں غائب آتی ہیں اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راوی ہوا امام حسین اپنی تلوار کو تھام لیتے ہیں تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کے جسم کی کوئی جگہ زخم سے خالی نہ تھی اتنے میں ایک ظالم آپ کے سر پر گرز مارتا ہے آپ گھوڑے کی زیر سے زمین کی طرف آتے ہیں اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں فوجی یزید کے کچھ ساتھی جیسے ہی امام حسین کو سجدے میں دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ حسین کا سر کاٹ لیں لیکن جو جو امام حسین کے سر کاٹے کیلئے قریب آتا امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اتنے میں شیورا کے امام حسین کی گلے پہ خنجر رکھتا ہے امام حسین کی آواز آتی ہے اے شمر کیا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں شمر کہتا ہے ہاں معلوم ہے تو فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے امام حسین فرماتے ہیں تو پھر بھی مجھے قتل کر رہا ہے شمر کہتا ہے یزید کا یہ وعدہ ہے کہ جو حسین کو مارنے میں بے رحمی دکھائے گا اس کو سب سے زیادہ سونا اور مالی دنیا دیا جائے گا بس یہ کہتے کہتے امام حسین کی گردن کو کارتا گیا اور وہاں خیام سے بی بی زینب بسلسل دیکھتی ہے کہ امام حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے کچھ بی بیاں اپنے سر پہ زمین کربلا کی خاک ڈالتی ہے امام حسین کے سر کو کارٹ کے نیوے پہ بلند کیا جاتا ہے خیام کو جلایا جاتا ہے آل محمد کی تمام مصدرات اپنے اپنے وارثوں کو دیکھ کے رسول اللہ کی دربار میں فریاد بلند کرتی ہے اتنی میں امام حسین سعید کہتا ہے کہ وہ عرب کے گھوڑے جو لاشوں کو پامال کرنے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو تیار کرو ایک اعلان کرواتے ہیں کہ سب کی لاشیں پامال گہ پہ بچھائیں ان کو پامال کریں گے جیسے ہی سپاہی علی اکبر کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی امی لیلہ کے قبیلے والے کہتے ہیں ان کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے ہم ان کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے جیسے ہی عباس کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی امی لیلہ کے قبیلے والے کہتے ہیں عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے ہم ان کی لاش پامال نہیں کریں گے کوئی جنابِ حر کی لاش لے کے گیا کوئی جنابِ جون کی لاش لے کے گیا کوئی حبیب ابنِ مذاہر کی لاش لے کے گیا کوئی قاسم کی لاش لے کے گیا بس تاریخ نے لکھا کربلا کی گرب زبین پہ گواہ سائے رسول کی لاش لاوارسوں کی طرح پڑی رہی اور مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف دوڑاتے ہیں مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑاتے ہیں امام حسین کے لاش پامال ہونے لگتی ہے امام حسین کا سینہ اپشت ایک ساتھ ہونے لگتے ہیں امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہے فوجہ یزید جھوم کے کہتی ہے کہ آج ہم نے اولادِ رسول سے بدروہت کا بدلہ لے لیا موسیقا